چناؤں چناؤں دوسرے ایسے پردھان منتری ہو جائیں گے جنہوں نے لگا تار دو سال کا دو بار کا اپنا جو پردھان منتری کاریلے میں ٹرم ہے وہ پورا کریں گے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا لیکن ایسا ہوا لیکن اب جب کی ڈاکٹر منمہن سنگھ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ تیسری بار پردھان منتری پد کی دور میں نہیں ہوں گے تو اب چرچہ اور باتچیت لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پردھان منتری ڈاکٹر منمہن سنگھ کے ان دس سالوں کو اتحاس کیسے دیکھے گا ان دس سالوں کو کس طرح سے یاد کیا جائے گا کیسے دیکھا جائے گا اور اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے اسی پر بات کریں گے اور اس پر باتچیت کرنے کے لئے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ہے پردھان منتری کے کمیونکیشن صلاحکار شریف پنکر پچورجی ہمارے سا جوڑے ہیں بہت بہت شکریہ پنکر جی ڈی ڈی نیوز سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس کار کر میں مجھے بولانے کی جی پنکر جی سب سے پہلی بات جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ پنڈی جوالا نہرو کے بعد ایسی دوسرے پردھان منتری جنہوں نے لگاتار اپنے دو ٹام پورے کیے لیکن جب اتحاس میں پنڈی جوالا نہرو لال بہادو شاستری اندیرہ گاندھی راجی گاندھی اٹل بہاری واجبی جب ان کے ساتھ ڈاکٹر منمون سنگھ پردھان منتری گروپ میں تلنا ہوگی تو کیسے ان کو یاد کیا دیکھیں سمائے اور کال جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اور جوالا نہرو دیش کے پردھان منتری تھے وہ الگ سمائے تھا الگ کال تھا جب اٹل بہاری واجبی پردھان منتری تھے وہ الگ سمائے تھا الگ کال تھا اور لال بہادو شاستری جی جو تھے تھے وہ الگ سمائے تھا الگ کال تھا جو کال اور سمیں جس سمیں ڈاکٹر منبون سنگ جی نے پدھان منتری پد کی کرسی سمحلی اور یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی وہ ایسا سمیں تھا کہ جب وہ خود ایک وطمنتری کی طرح دیش کی ارث ویوشتہ کو کھولنے کا کام شروع کر چکے تھے تو اس کے بعد میں دس سال کا سمیں گزر گیا اور ان کے پاس ایک افسر تھا کہ جو شروعات انہوں نے ایک وطمنتری ہونے کے ناتے کی تھی دیش کی ارث ویوشتہ کو وشو سے جوڑنے کی اس کے اوپر کام کر کے کیسے اسے آگے بڑھایا جائے تو انہوں نے اس افسر کو سمجھا اور اس افسر کا پورا لاب انہوں نے اٹھایا اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ دس سال کے دوران میں جس طرح کی پرگتی چاہے وہ سواست کا ہو شیطر چاہے وہ شکشہ کا ہو چاہے وہ ارث ویوشتہ کا ہو چاہے وہ کھیتی کا ہو اس میں جس طرح کی پرگتی دیش نے کی ہے وہ اس سے پہلے کے کسی بھی دس سال میں نہیں ہوئی ہے یہ بات میں بڑے گرب سے اور بڑے humility کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور پدھان منتری جو ہیں وہ خود اس بات کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا کام بولنا چاہیے اور مجھے کم بولنا چاہیے تو ہم نے یہ شروعات بھی کی ہے کہ کم بولا کام بولا لیکن 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 جو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر طور پر جب وپکش کی بات ہوتی ہے یا میڈیا کی اگر ہم چرچہ کریں تو جس طرح سے مہنگائی بڑھی یا آرتھک مورچے پر جو کچھ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں ہوا لوگ اس کو لے کر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنے سروششت ارتشاستری اگردیش کے اپردھان منتری ہیں اس کے باوجود بھی اگر پچھلے دو چار پانس سال میں دیکھا جائے تو ارتھویستہ لگاتار نیچے کی طرف آئی ابھی تو کل خبر ہی آئی کہ پاکستان کی ارتھویستہ نے امید سے اچھا پردرشن کیا پر بھارت کی ارتھویستہ نے پچھلے کچھ سامنے میں خاص کر کے پچھلے دو سالوں میں امید سے کم پردرشن کیا اس کو کیسے آپ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب بات کرتے ہیں تو پچھلا جو سمیہ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن پر جو ہے وہ ہاوی رہتا ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے چلیں اور دیکھیں کہ دیش میں پچھلے تیس سال کا ہم ایوریج نکالیں کہ کس طرح کی گروہ ہوئی ہے تیس سال میں کوئی چھے دشنال دو فیسدی کی گروہ ایوریج ہوئی ہے اس میں جو یو پی اے ون کا جو سمیہ تھا دو وزار چار سے دو وزار نو کا اس میں آٹھ دشنال دو چار فیسدی کی گروہ ہوئی ہے جیسا کہ ہندوستان کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا اور پچھلے اگر ہم پانچ سال اٹھائیں تو اس میں بھی چھے دشنال دو چھے فیسدی کی گروہ ہوئی ہے جیسا کہ ہندوستان کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا لیکن اگر ہم پچھلے ایک دو سال کو دیکھتے ہیں اور ان کے کاران باقاعدہ ہیں پدھان منتری خود انہوں نے جو پریس کونفرنس کی تھی اس میں وہ کاران بتا چکے ہیں کچھ انتراشتریے کاران ہیں کچھ راشتریے کاران ہیں لیکن ایک بار میں آپ کو یہاں پر جب وہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے دس سال کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو صرف پانچ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بار ہندوستان کے اتحاس میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کی جو پرتیاشہ آئیو ہے جیسے ہم ایکسپیکٹنسی کہتے ہیں وہ پانچ سال بڑھ گئی ہے دس سال کے اندر یہ توفہ ہے دیش کے ہر ایک ناغرک کو کہ اس کی عمر جو ہے وہ پانچ سال زیادہ ہو گئی ہے اگر ہم ارتھویوستہ کو دیکھتے ہیں تو دیش کی ارتھویوستہ تگنی ہو گئی ہے ہماری جو جی ڈی پی جو ہے وہ تگنی ہو گئی ہے جیسا کہ اتحاس میں کسی بھی ملک میں یہ میں کہہ سکتا ہوں باگرہ سرچ کی گئی ہے چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ کے دیش ہو چاہے چین ہو چاہے جپان ہو کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی دیش نے دس سال کے اندر اپنی ارتھویوستہ کو تگنی جو ہے وہ کر لیا ہے اب آپ شکشا کی بات کریں اس سمیں ہمارے ملک میں جتنے نوجوان کالجز میں جا رہے ہیں ان کی سنکھیا دگنی ہو گئی ہے ایک کروڑ کے آسپاس ہوا کرتی دوہزا چار میں اور وہ اب دو کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے تو یہ تین چیزیں یہ ہو گئی کھیتی کی اگر ہم بات کریں تو کھیتی میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لگاتار ساڑھے تین فیزتی کے آسپاس اور کھیتی کا مطلب ہوتا ہے دیش کے کوئی ساٹھ ستر فیزتی جو لوگ ہیں اس پر ان پر اثر پڑتا ہے اور اس کا اثر یہ پڑا ہے اچھی کھیتی ہونے کا ان سب چیزوں کا کہ دیش میں جو گرامین شیتر میں لوگوں کی پرتیبیقتی جو آئے مہنتانہ جو ان کو ملتا ہے مجدوری یہ چیزیں ہم ویج کہتے ہیں رورال ویج کہتے ہیں وہ ارتالیس روپے سے لگ بگ تکنا ہو کر ایک سو ارتیس روپے ہو گیا ہے تو یہ دھروار جو ہے پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتائی یہ دھروار جو ہے یہ صرف منمون سنگھ ڈاکٹر منمون سنگھ ان کی جو نیتیاں پہلے ایک ویت منتری کے روپ میں اور پھر ایک پردان منتری کے روپ میں باقی آپ نے بات کی میں یہ جاننا چاہوں جیسے آپ نے کہا یہ جو آپ نے آنکڑے بتائے یہ بلکل آنکڑے اس میں کوئی دور آئے نہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پھر بھی ایک پترکار آپ ہیں اور کئی بار پترکاروں کو کہتے ہیں کہ آپ کیمرہ لے کے نکل جائیے اور یہ آنکڑوں کی جو حقیقت ہے وہ آپ زمین پر اس کو ایسے کیجئے تو لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر اگر جاتے ہیں تو بھلی آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھی ہو لیکن کیا لوگوں کے جیون سطر میں صدھار آیا ہے لوگوں کا لگتا ہے کہ سرکار نے ان کے لئے کچھ کیا اور ان کی زندگی بدلی ہے جیون سطر میں صدھار آنے کا سب سے بڑا ایک ادھارہ وہ یہ ہے کہ پہلی بار ہمارے ملک میں تقریباً چودہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ غریبی سے باہر آ گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ صدھار ہے آنکڑوں کی آپ بات کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آنکڑے ہیں آنکڑے تو سرکار کچھ بھی بنا لیتی ہیں یہ وہی آنکڑے ہیں جس کے بیسس پر پیسے دیے جاتے ہیں لاجی سرکاروں کو جس کے بیسس پر سرکار جو ہے اپنے سارے کام کرتی ہے یہ آنکڑے سنستہ ہماری نسس ہے وہ سارے آنکڑے نکالتی ہے جس کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نسو جو ہے سنستہ اور یہ آنکڑے جو ہیں اگر آپ گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہاں پر جس طرح سے چیزوں کا اپبھوگ وہ بڑھا ہے دو ہزار چار میں صرف دو فیسدی لوگوں کے پاس گاؤں میں ٹیلی فون ہوتا تھا اب وہاں پر تیتالیس ٹیلی دنسٹی جیسے ہم کہتے ہیں وہ تیتالیس پہنچ گئے دو ہزار چار میں جو لوگ جتنا اپبھوگ کیا کرتے تھے چیزوں کا گاؤں میں اس سے تیونہ آج ہونے لگا ہے اور آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو معلوم پڑے گا بڑی بڑی FMCC کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے سٹورز جو ہیں وہ گاؤں میں کھولے ہیں چاہے وہ موٹر سائیکل ہو چاہے وہ ٹوٹھ پیسٹ ہو چاہے وہ کتابی سامان ہو بچوں کے لیے اور چاہے وہ گرہڑیوں کے لیے جو رسوئی گھر کا سامان ہو اس سب کی خپت جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں بڑی ہے ان کا اس طرح بڑا ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جو آدمی سائیکل پہ چلتا ہے اور سکوٹر بل جاتا ہے اس کو کار چاہیے ہوتی ہے جو آدمی سکوٹر پہ ہوتا ہے وہ کار لے لیتا ہے اس کو مکان چاہیے ہوتا ہے جو آدمی کار میں تھا مکان بھی اس کے پاس میں تھا اس کو دوسرا مکان چاہیے ہوتا ہے تو یہ تو اب دیکھئے کہ اس کا کوئی انت نہیں ہے اور لوگوں کی اپیکشہ ہیں اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیش جو ہے چمن بن گیا ہے اسی لیے کبھی پدان منتری کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتے ہیں ان کا کہنا ساف ساف ہے let my work speak جو میں نے کہا کہ کام کو بولنا چاہیے آپ کو کم بولنا چاہیے اور دیش جو ہے یہ بہت بڑا دیش ہے ابھی بھی آپ کتنی بھی اس میں کوشش کریں آپ گریبی اشکشہ اور سوچھتا کی بات آپ کر لیں روزگار کی بات کر لیں اس کو آپ پوری طرح سے نہیں مٹا سکتے آپ کو یہ آٹھ فیجتی کی گروہ ابھی دس سال اور کرنی پڑے گی تب ہندوستان جو میڈل لیول انکم کے دیش ہیں ان کی شرینی میں آئے گا اسی سال تین جنوری کو جب پردان منتری کے پریس کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ بھئی ویت منتری کے روپ میں پردان منتری نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ اتحاس کرے گا پر آپ ایک پترکار ہیں پردان منتری کے قریب رہے ہیں اتنے سمی سے دو سال سے پچھلے آپ کیسے ایسے کرتے ہیں دیکھیں میں اتحاسکار نہیں ہوں اور آپ نے کہا میں پترکار ہوں پترکاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ history written in hist پترکارتہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتحاس کو آپ جلدبازی میں لکھتے ہیں تو وہ جنورلزم اور پترکارتہ ہوتی ہے اور انہوں نے ٹھیک ہی کہا کہ historians جو ہیں اتحاسکار جو ہیں وہ اس کا وہ کریں گے اور جیسے میں نے آنکڑے آپ کو بتائے ایسی پرگتی میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے اس سے ایسا کوئی دیش اس میں نہیں ہے جہاں پہ گیارے کروڑ بچے روز جو ہے وہ مڈے میل پاتے ہوں ایسا کوئی دیش نہیں ہے ایسا کوئی دیش نہیں ہے جہاں پہ مندرگا جیسا کارکرم چل رہا جو دنیا کا سب سے بڑا سماویشی ایک انکلوسیف کارکرم ہے جس میں کی چار میں سے ایک گھر کو کچھ نہ کچھ پیسہ چاہے وہ سو دن ہو ساٹھ دن ہو پچاس دن ہو وہ وہاں پر پہنچتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے آپ اگر سڑکوں کی بات کر لیجے بہت لوگ کہتے ہیں انفرسٹرکچر جو ہے اور اس میں تھوڑا سا کمی بھی ہے انفرسٹرکچر میں آپ یہ سمجھ لیجے کہ ڈھائی لاکھ کروڑ کلومیٹر کے آس پاس سڑکیں صرف دس سال میں ہمارے ملک میں بنی ہیں اور وہ دس فیزدی سے بھی زیادہ ہے جتنی سڑکیں کل ہمارے ملک میں بنی تھیں تمام گاؤں کو جوڑا گیا ہے بجلی کی کمی سب کو ہوتی ہے لیکن بجلی کا اتپادن جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو گلاس کھالی ہے اور گلاس آدھا ہے تو ہماری اگر کھالی پر نظر ہوتی ہے تو ہم صرف یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ گلاس آدھا کھالی ہے اور وہ آدھے سے اگر تین چوتھائی ہو جاتا ہے تو میں وہ دکھائی نہیں دیتا پر آپ جیسے آپ نے صحیح کہا لیکن اس میں بہت سے لوگ آج کل میڈیا بیشنگ کا بڑا دور ہے سب لوگ میڈیا کے اوپر کئی چیزیں کو الزام لگا دیتے ہیں اپنی پریس کانفرز میں پردھان منتری نے کہا انہوں نے ایک شب دستعمال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کئی بار وپکش کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا آپ کو ایسا لگتا ہے آپ پترکار رہے ہیں آپ کو لگتا ہے میڈیا اپنا کام کر رہا ہے پکش اور وپکش کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا راجنیتی کے بارے میں دیکھیں جہاں تک میڈیا کی بات ہے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں میڈیا جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت پھلا پھولا ہے ایک بہت اچھا رول رہا ہے آزادی سے لے کے اب تک کہ انہوں نے سرکاروں کی جواب دے ہی بڑھائی ہے پترکار لگاتار یہ کہتے رہتے ہیں کہ میڈیا کا اگر ہم سم ٹوٹر لگال کے دیکھیں تو میڈیا کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ چونکہ آپ سرکار کی آلوچنا میڈیا کا ایک رول ہے آپ اس آلوچنا کو زیادہ کرتے ہیں اور آپ جو سرکار کے کام ہیں اس پر کم دھیان دیتے ہیں تو اس بات پر انہوں نے کہا اور اسی لیے ہم نے پچھلے آپ دیکھ رہے ہوں گے سرکار نے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے ایک پوری پوری سیریز ایڈبرٹیزمنٹ کی چلائی ہوئی ہے جو دوردشن پہ آتا ہے سارے چینلز پہ آتا ہے کہ کیا کیا اس دس سال کے انترگت بھارت نرمار کے پرمان وہ حاصل کیے گئے ہیں اور وہ اسی لیے کیونکہ لوگوں کو یہ بات مالوم پڑے ان تک یہ بات پہنچے کہ میڈیا جو آج کی اور کل کی جو بات کرتا ہے کہ دس سال کا کل جمعہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو حاصل ہوا ہے وہ زیادہ ہے اور جو حاصل نہیں ہوا ہے وہ کم چلیے تو پردان منتری کے کمیلکیشن سلاکار جو ہم کا دعویٰ ہے اور اصلی فیصلہ تو دیش کی جنتہ چناؤ کے دور میں کرتی ہے لیکن یہ باتچیت ہم جاری رکھیں ان سے کچھ اور چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے پردان منتری کے دس سالوں سے جڑی ہوئی کچھ دلچسپ باتیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد